اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹورنٹس میرا نام علی رزا اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیپ چینل برین ایک ایڈمی مجھے پورا یقین ہے کہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ تمام ویوورز تمام سٹوڈنٹ خوش ہوں گے خیاری سے ہوں گے اللہ پاک آپ صاحب کو خوش اور خیاری سے رکھیں یہ میری دل سے دعا ہے آپ تمام ویوورز تمام سٹورنٹس کے لیے بہت سارے سٹورنٹس کنفیوز اور پریشان ہو رہے ہیں سٹورنٹس آپ کو ذرا بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہاں پر میں آپ کو شروع بھی بتا دوں جو یونیورسٹی نے نیو سسٹم جو لانچ کیا ہے کوائی سسٹم میں آپ کو بتا دوں یہ کمپلسری ہے یہ لازمی ہے اگر آپ اس کو سالو نہیں کرتے تو یونیورسٹی آپ کو فیل کر دے گی لیکن اگر آپ سالو کار بھی لیتے ہیں لیکن اس طریقے کار کے مطابق آپ نے سالو نہیں کیا تو پھر بھی آپ فیل ہو جائیں گے مکمل ڈیٹیل اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو پروپر ویک کے ساتھ بتانے والا ہوں ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ بہت ہی خاص بننے والی ہے سپیشلی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سٹورنٹس کے لیے جن کی ورکشپ سٹارٹ ہے یا جن کی ورکشپ آنے والے دنوں میں ہونے والی ہے تو یہ ویڈیو ضرور دیکھ لیں اس ویڈیو میں میں آپ کو مکمل بتانے والا ہوں یونیورسٹی سٹورنٹ جیسے بھی کوئی اپڈیٹ آتی ہے تو فوراں سے پہلے میں آپ کو ایک ویڈیو کے ذریعے میسج دے دیتا ہوں الحمدللہ میری پہلے سے کوشی رہی ہے آپ تمام یونیورس تمام سٹورنٹس کی ہیلپ کرنے کی اور میں آپ کی ہیلپ کر رہا ہوں اور مجھ سے جتنا ہوا میں آپ تمام سٹورنٹ کی ہیلپ کرتا رہوں گا تو سٹورنٹ ویڈیو کو مزید آگے پہ آنے سے پہلے اگر ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو ایک چھوٹا سا لائک ضرور کر دیں لائک کیا کے کوئی پیسے میں لگنے والے اس سے مجھ ہی اس لفظائی ہوگی اور یہ شیرنگی سی طرح میں آپ کے ساتھ جاری رکھوں گا اور چینل برین اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو چینل برین اکیڈمی کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں کھڑی گھنٹے کو دبا کر آل نوٹیفکیشن پر کر لیں تاکہ فیوچر میں میں ایک اوہ بھی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تو اس ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے گا اور آپ ویڈیو کو دیکھ پائیں گے اور جن میری بینوں بانیوں سٹوڈنٹ نے چینل کو سبسکرائب کیا ہے thank you very much میں دل سے شکریہ دھا کرتا ہوں bundle of thanks again thanks تو تمہارے سنوٹس جان لیں سب سے پہلے آپ نے کیا کام کرنا ہے آپ نے اپنے LMS اکانٹ کو open کرنا ہے لے کے LMS اکانٹ میں آپ نے ہو جانے لگن پہلے جن طلبہ کی ابھی ورکشوپ سٹارٹ ہیں جن کی آنے والی دن میں ورکشوپ سٹارٹ ہونی ہے پسٹوڈ سن لیں آپ جانتے ہیں کہ آپ کی ورکشوپ جو ہوتی ہے اس میں بعض دفعہ ایک ورکشوپ کے لیے آپ کو بلکہ تین دن پریزنٹ ہونا پڑتا ہے بعض دفعہ دو دن جاتی دن جتنے بھی فارج زمبل میں آپ کو بتا دوں آپ کا فارس دے سیکنڈ دے آپ نے دونوں دن پورے کمپلیٹ کر لیے لیکن یونیورسٹی نے ایک کوئیس سسٹم جو نیو مطارف کروایا ہے تو آپ کے فارس دے سیکنڈ دے یا ایون کے تھرڈ دے پر بھی کیا ہوگا کہ آپ کو وہ کوئیس سسٹم آپ کو مل جائے گا کیسے ملے گا فارج زمبل آپ کی ٹوٹل بک سے تین ہے یا آپ کی ٹوٹل بک سے چار ہے پہلی بک کے آپ نے تین دن کمپلیٹ کر لیے یا دو دن کمپلیٹ کر لیے اپنے LMS اکانٹ میں جب وہاں پہ جب آپ نے ورکشوپ اٹنڈ کر لیے نیچے آپ کو اسی بک کا کوئیس کا ایک پیج مل جائے گا وہ جو آپ کو کوئیس کا ایک پیج ملے گا اس کو آپ نے سولف کرنا ہوگا اسی طرح آپ کی ساری بک کے اللہ گلگ سے آپ کو کوئیس پیج ملیں گے اب سولف کیسے کرنا ہے مکمل جان لیں سٹونٹس جیسے آپ کو کوئیس ملکہ وہ پیج مل جائے گا اس کے جو ٹوٹل منٹس آپ کو ملیں گے وہ آپ کو بیس منٹس ملیں گے سولف کرنے کے لیے تو اس کے لئے ٹوٹل مارکس ہوں گے وہ آپ کو بیس نمبر ملیں گے اب میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو ایک دن کے اندر پتلاکہ ایک دن کے اندر ہی اس کوئیس کو آپ نے سولف کرنا ہے ایک دن کے اندر آپ نے سولف کرنا ہے ایک دن کے کبھی بھی کسی بھی وقت آپ جب اس کوئیس کو اوپن کر لیتے ہیں اس وقت آپ کا ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اس وقت آپ کا ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے بیس ایم سی کیوز کو سولپ کرنا ہے آپ کا ایک جو ایم سی کیوز ہوگا اس کے چار اپشن ہوں گے چار میں سے کسی ایک اپشن کو آپ نے کرنا ہے چیک یہ سارا کام آن لائن ہی آپ کا ہونے ہے اس کو آپ نے چیک کر دینا ہے جیسے ہی آپ چیک کریں گے ملکہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ والا ٹھیک ہے تو اس کے اوپر آپ نے چیک کر دینا ہے ادروائز بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی سسٹم میں کوئی ایسا ایم سی کیوز آ جاتا ہے جو بہت ایم بورٹن بات جو میں آپ کے ساتھ شی کیں نظر آئے گا اس کے چار اپشن جو ہے ان میں سے کوئی بھی صحیح نہیں ہے کوئی بھی درست نہیں ہے تو اس وقت آپ کو آپس کی سائی وپٹن پر اسی ایم سی کیوز آپس کی سائی وپٹن پر لکھا ہو اweener ہے کہ فلیک 과ی صنم اب اس کا اگر ان میں سے کوئی بھی آپس نہیں ہے تو آپ فلیک hibs کو چیک کر دیں تو ٹھیک ہے آپ کو الگ آپ یہ نہیں کرنا چاہتے تو آپ پھر نعمل رن موگ خار سکتے ہیں کہ ہم فلیک خارy ہے تو اگر آپ یہ لگا دیتے ہیں تو آپ کا جب پیپروں کی پاس پہنچے گا تو وہ چیک کریں گے تو اس کا اوپشن اگر یہ کام آپ نے تاب کرنا ہے جب آپ کو ہنڈر پرسنٹ لگے کہ یہ اوپشن ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے لیکن میں تو آپ کو رکمنٹ کروں گا کہ آپ ایسا کام نہ کریں آپ کو پہلے سوچیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہی کوئیسن کا آنس ہے تو آپ لگا دیں تو اپنے مائنڈ سے کوئی بھی آپ کا مائنڈ اجازت دے رہا ہے تو اس کے اوپر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے آپ اس کو چیک کر دیں ٹھیک ہے تو آپ نے بیس ایم سی کو جب آپ نے سولف کر لیے اس طریقے کار سے ملکہ آپ نے سب کے چیک کر دیے بیس کے بیس کے بیس منٹ کے اندر تو فار ایک زیمبل آپ سولف کر رہے تھے انیس ہو گئے یا بیس ہی ہو گئے یا اٹھارہ ہو گئے ایٹین ہو گئے جتنے بھی واتیور ہو گئے اس کے بعد آپ آفٹر آپ نے لاسٹ میں جو کرنے تو کمپلیٹ ہے اگر آپ کو کوئی بھی نہیں آ رہا تو پھر بھی آپ نے کیسے بھی کر گئے اپنے پاس سے لازمی کرنا ہے خالی آپ نے نہیں چھوڑنا پر جیمبل آپ نے بیس کے بیس ہی کر لیے آفٹر آپ فینش اٹیمپٹ جو نیچی ہینڈ پہ آپ کو اپشن ملے گا وہ آپ کلک کرنے لگے تھے تو لائٹ چلی گئے یا پھر آپ لیپ ٹوپ یا کمیوٹر پہ تھے وہ آف ہو گیا یا باند ہو گیا یا آپ نے پندرہ ایم سی کو سولف کیے تو لائٹ چلی گئی آپ کے وہ باقی کے میننگ ابھی پیچھے باقی رہ گئے تو اس اوپشن میں جنورسٹک جو ہے اس طریقے کار میں آپ کو دو اوپشن دے رہی ہے ایک اوپشن میں اگر آپ ایسا کی کنڈیشن بن جاتی ہے تو دوبارہ آپ اپنے موبائل فون سے یا کسی اینا در ڈوائز سے لوگن ہو کر دوبارہ وہ آپ کا ٹائم وہیں سے سٹارٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ ان کو چیک کر کے فینش اٹیمٹ کار سکتے ہیں یہ جب تک فینش ملکہ یہ نہیں کہ آپ کو ہر وقت ہی دو اوپشن ملیں گے آپ نے پندرہ ایم سی کو یہ دس بھی کار دیا جاتے پاس ٹائم پڑا بھی ہے آپ نے فینش اٹیمٹ کے اوپر کلک کر دیا ہے تو وہ وہاں سے اٹھا دیا جائے گا آپ کا پیپر تو اس لئے میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ آپ جب تک کمپلیٹ نہ کر لیں بیس منٹ کے اندر اندر اس سے پہلے آپ نے فینش اٹیمٹ نہیں کرنا سٹونٹس ابھی آ کے مائن میں کوئی پیسن ہو کوئی بات ہو آپ مجھے کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں یہاں پر سٹونٹس بتا دوں یہ جو ہے جن بچوں کی ورک شاپ ہے یہ ان کے لیے ہے جن کی ورک شاپ سٹارٹ ہو چکی وہ اپنے کوئیز وہاں سے نکالیں اور سولف کریں اور جن کی سٹارٹ ہونے والی آنے والے دونوں میں انہوں نے اس طرح سے اپنے کوئیز کو سولف کرنا ہے یہ نیو سسٹم یونیورسٹی کا ابھی یونیورسٹی نے لانچ کی ہے آپ کے مائن میں کوئی بات ہو کمنٹ کیجئے گا مجھے دیجئے گا جاز تھانکس آر واشنگ ہوگی اللہ حافظ بیسٹ